ترکی کے کم آبادی والے علاقے اور زیادہ آبادی والے علاقے کون سے ہیں ترکی کے ایسے علاقے جہاں پر رقبہ زیادہ ہے اور آبادی کم ہے اور ترکی کے ایسے علاقے جہاں پر آبادی زیادہ ہے اور رقبہ کم ہے وہ کون سے ہیں ہمارے ساتھ ہیں علیقبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے علیکم اسلام قلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ میں یہ بتائیں کہ ترکی کے کم آبادی والے اور زیادہ آبادی والے علاقے کون سے ہیں جی قلیم اللہ ٹاپک بہت اچھا ہے بہت شکریہ سر آپ کا سب سے پہلے بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹاپک کیوں اہم ہے تو اس بات کو سمجھیں کہ جہاں پر آبادی زیادہ ہوتی ہے کنجسٹڈ ہوتا ہے ایریا سٹی ہوتا ہے وہاں پر لینڈ جو ہیں اس کی پرائسز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں پر جو بزنس ہوتا ہے یعنی سیلز جو ہوتی ہیں وہ اچھی ہو سکتی ہیں لیکن کمرشل یا ریزیڈینشل پروپرٹی جو ہوتی ہے وہاں پر مہنگی ہوتی ہے انفرسٹرکچر کی سہولیات ہوتی ہیں لیکن جہاں پر جن علاقوں میں آبادی کام ہوتی ہے وہاں پر جو ایگری کلچرل یا فارمنگ بزنس اچھا ہو سکتا ہے وہاں زمین سستی ہوتی ہے اور لیبر سستی ہوتی ہے انفرسٹرکچر پور ہوتا ہے اور اس لیے آنے والے پانچ یا دس سالوں میں اگر آپ آج انویسمنٹ کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ کی انویسمنٹ دو سو گناہ تین سو گناہ پانچ سو گناہ تک بڑھ سکتی ہے تو اس لیے انویسٹرز کے لیے اور بزنس منز کے لیے یہ تضیعہ کرنا بہت اہم ہوتا ہے کہ پاپولیشن ڈسٹیبیشن کیا ہے پر کلومیٹر کتنے لوگ آباد ہیں اگر آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے تو آپ اپنا بزنس پلان اچھا کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کو کن ایریاز میں کرنی چاہیے اگر لینڈ پہ انویسٹ کرنا ہے اور ٹائم کے حساب سے انویسٹ کرنا ہے اگر آپ نے کوئی پرڈک کی سیل پر چیز کرنی ہے تو کہاں کرنی چاہیے ہول سیل بزنس کرنا ہے یا ریٹیل بزنس کرنا ہے یا سروسز کا بزنس کرنا ہے تو آپ کو کہاں پہ کرنا چاہیے فیکٹری لگانی ہے تو کہاں لگانی چاہیے یا پھر آپ کو کاؤ فارم یا گوٹ فارم یا مرگی کھانا بنانا ہے تو کہاں پہ بنانا چاہیے اسی طرح سے فارمنگ بزنس ہے آلو ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے ان کی فارمنگ کرنا ہے ویجیٹیبل یا فروٹ فارمنگ کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کے لیے بندہ کوئی بھی بزنس مین جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے اور اس کے حساب سے تضیع کرتا ہے آج کی یہ ویڈیو بزنس مین اور انویسٹرز کے لیے بہت زیادہ اہم ہے ہم ٹرکی کے عبادی کو ٹوٹل چار ایریاز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اس میں یہ گرین ایریہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ایریہ ہے گرین اور دوسرا اس میں پرپل ایریہ ہے یہ بھی کافی بڑا ایریہ ہے اور اس کے بعد تیسرا آپ گولڈن یا یالو ایریہ کہہ لیتے ہیں یہ سارا آجاتا ہے تیسرا اور چوتھا اس میں ریڈ ایریہ ہے یعنی ٹوٹل اس میں چار کلرز ہیں یعنی وان ٹو ٹری فور ٹوٹل چار کلرز ہیں اب یہ اگر ٹرکی کے عبادی سپوز کر لیتے ہیں ساڑھے آٹھ کروڑ ہے لیکن ہم سپوز کر لیتے ہیں آٹھ کروڑ ہے اور اگر آٹھ کروڑ کو آپ چار حصوں میں ڈیوائیڈ کرو تو ہر حصے میں ایک حصے میں دو کروڑ کی عبادی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلر جو ہے اس میں دو کروڑ کی عبادی ہے گرین میں بھی دو کروڑ ہے پرپل میں بھی دو کروڑ ہے اور اسی طرح سے یالو میں بھی دو کروڑ ہے اور ریڈ میں بھی دو کروڑ ہے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر لیں یعنی عبادی کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور ہر حصے میں عبادی برابر ہے لیکن لیڈ کا فرق آپ نے دیکھنا ہے تو اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے ٹوٹل ٹرکی کی عبادی آٹھ کروڑ لے لی اور اس آٹھ کروڑ کو چار حصوں میں تقسیم کیا تو دو کروڑ ہی کسے میں آئی تو آپ نے ان چاروں کو ہر ایک حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا تو اس میں بھی دو کروڑ ہے اس میں بھی دو کروڑ ہے اس میں بھی دو کروڑ ہے اور اس میں بھی دو کروڑ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹوٹل عبادی آٹھ کروڑ ہے ہر حصے میں دو کروڑ ہے عبادی برابر ہیں فرق کسیز کا ہے لینڈ کا تو آپ یہ دیکھتے ہیں سب سے کم لینڈ کہاں پر ہے یہ استمبول اور برسہ کا جو ایریا ہے یہاں پر سب سے کم لینڈ ہے اور سب سے کم لینڈ میں دو کروڑ کی عبادی ہے اسی طرح سے دوسرا جو حصہ ہے وہ آپ یہ باریک پٹی جو یلو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی دو کروڑ ہے اس میں ازمیر آ جاتا ہے اس کے علاوہ آنٹالیا آ جاتا ہے مرسن ہے گیزی انتب ہے یہ سارے شہر آ جاتے ہیں دینیزلی آ جاتا ہے تو یہ سارے شہر جو اس کے اندر آ جاتے ہیں عبادی اس میں بھی دو کروڑ ہے تو یہ دوسرا چھوٹا ایریا ہے اس کے بعد تیسرا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرپل بہت بڑا ایریا ہے اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو اس سارے ایریا میں صرف دو کروڑ عبادی ہے جتنی اس ریڈ میں ہے اتنی اس پرپل میں ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پرپل ایریا ہے یہ فارمنگ کے لیے یا انڈسٹری کے لیے بہت اچھا ہے اس لیے کیا ہے کہ زیادہ تر انڈسٹری اس کی شہر میں یا آنکارہ میں اس کے سراؤنڈنگ میں لگائی جا رہی ہے یا اسی طرح کونیا ہے کیسری ہے ان شہروں میں لگائی جا رہی ہے یعنی اس پرپل ایریا میں لگائی جا رہی ہے وجہ کہ یہاں زمین سستی ہے لیبر سستی ہے اور انڈسٹری جو ہے یہاں پہ اب نئی جو انڈسٹری لگ رہی ہے وہ اس پرپل میں لگ رہی ہے پہلے کیا تھا کہ پہلے اسی طرح سے ریڈ مثل اسطنبول میں برسہ میں اور اس کے علاوہ یہ یلو جو ایریاز ہیں ان میں زیادہ تر ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو سب سے زیادہ ڈیویلپڈ جو ایریہ ہے وہ اسطنبول آ جاتا ہے سیکنڈ ڈیویلپڈ ایریہ یہ گولڈن اور یلو ہے اور اس کے بعد جو ہے تھرڈ اور فورت ہے تو یہ جو گرین ہے یہ سب سے لیس ڈیویلپڈ ایریہ ہے اور یہاں پر زمین سب سے سستی ہے اور یہاں پر جو ہے اس میں جو بلیک سی ریجن ہے جیسے سیمسون ہے ریزے ہے ٹراب زون ہے یہ ایریہ اور پھر کارز کا ایریہ ہے ایرزو روم کا ایریہ یہ سب سے کم ڈیویلپڈ ہے یہاں پر ایگری کلچرل لینڈ جو ہے سب سے سستی ہے اور یہاں پر فارمنگ کا بزنس گوڈ فارمنگ ہے کاؤ فارمنگ ہے بہت زیادہ اچھا ہے یہ ایگری کلچرل بزنس ان دونوں ایریہ میں بہت زیادہ پروفٹیبل ہے تو زیادہ تار جو بھی ایگری کلچرل بزنس ہو رہے ہیں وہ صرف ان دو ایریہ میں ہو رہے ہیں تو سیمپل ورڈ میں میں نے یہ کہا کہ ٹرکی کی عبادی کو آٹھ کروڑ عبادی کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کریں ایک حصے میں دو کروڑ عبادی آتی ہے تو اسی طرح یہ چار کلرز ہیں ہر کلر میں دو کروڑ عبادی ہے تو آپ نے دیکھا سب سے زیادہ کنجسٹڈ یہ ایریہ ہے اس کے بعد یالو اس کے بعد یہ پرپل اور پھر یہ گرین تو اس طرح سے پروپر ڈسٹیبیوشن سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بزنس کے لیے جو سیلز وغیرہ کے لیے تو یہ اچھا ہے منفیکچرنگ کے لیے یا فارمنگ کے لیے یہ دو ایریہز اچھے ہیں جبکہ اسی طرح سے ٹریڈ کے لیے اور ہولسل اور ریٹیل کے لیے ریڈ اور یالو یعنی گولڈن ایریہز یہ بہت زیادہ اچھے ہیں تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنا بزنس پلان کر سکتے ہیں اور یہ کسی بھی بزنس مین کے لیے بہت زیادہ یوسفل انفرمیشن ہو سکتی ہے جو آنے والے پانچ یا دس سالوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی پاکستان سے ترکی میں شفٹ ہونا جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ تو ان کے لیے ان چاروں ایریاز میں سے کون سا ایریاز سب سے بہترین ہے آپ کیا مشورہ دیں دیکھیں جو فیملی مائیگریشن کرنا چاہتے ہیں جی سر ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو ریڈ ایریہ ہے جی سر یہ استمبول اور برسہ کے ایریہ ہے جی سر وہ تو زیادہ تر لوگ اسی کو پریفر کرتے ہیں لیکن سیکنڈ پریورٹی جو یہ یلو ایریاز ہیں جس کے اندر آ جاتا ہے ہمارے بات ازمیر ہے دینیزلی ہے انٹالیا ہے اور مرسن ہے گیزی انتب ہے ان ایریاز کو بھی فوکس کریں جی سر تو پریورٹی یہ ریڈ اور یلو یہ دو ایریاز ہیں لیکن جو لوگ آگے اگری کلچرل بزنس میں جانا چاہتے ہیں فارمنگ بزنس میں جانا چاہتے ہیں وہ باقی ایریاز کو بھی پریفر کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا سر بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے قیمتی معلومات سے اگاہ کیا آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے ہوائیوں تک انفرمیشن پہنچ سکے مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ